اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان علی عباس آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام انفو باکس این ایمز نیٹورک کے ساتھ آج ہم بات کریں گے میرپور آزاد کشمیر کے حوالے سے ناظرین آزاد کشمیر کا ظلہ میرپور جو کے انتہائی خوبصورت امارات اور مکانات کی وجہ سے مشہور ہے یہ آزاد کشمیر کے انتہائی جنوب میں واقع ہے آج کی اس پروگرام میں ہم آپ کو میرپور کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ میرپور کو منی لندن کیوں کہا جاتا ہے اگر ہم لفظ میرپور کی بات کریں تو میرپور سردار میرا میر کے نام سے منصوب ہے جنہوں نے پرانے میرپور کو آباد رکھا جت کا مزار پرانے میرپور میں تھا جو کہ ڈیم بننے کے وجہ سے پانی کی نظر ہو گیا جب ڈیم کی پانی کی سطح کم ہوتی ہے تو لوگ ان کے مزار کا رخ کرتے ہیں اس کے علاوہ میرپور تاریخی اور مذہبی روادات کی لازوال داستانے سمیٹے ہوئے ہیں آج بھی مغلہ ڈیم میں تقسیم سے پہلے کی مساجد اور ہندو کے مزارات وغیرہ موجود ہیں انیس سو ساٹھ میں ستہ آس مہدے کے بعد جب میرپور میں ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا تو پرانا میرپور ڈیم بننے کے وجہ سے پانی کی نظر ہو گیا میرپور آزاد کشمر کے باسیوں اور ان کے اباوجدات کی قبریں بھی پانی کی نظر ہو گئی میرپور شہر کے علاوہ چار کسپے اور ایک سو اٹسر ڈاؤں بھی پانی کی نظر ہوئے جب نیا شہر میرپور وجود میں آیا تو حکومت پاکستان نے ڈیم سے متاثر لوگوں کی مدد کی اور انہیں ورگ فارمز ریزے مہیا کیے تب میرپور اور ڈیڈیال کے لوگ انگلینٹ چلے گئے یہی وجہ ہے کہ آج برطانیہ میں پچانوے فیصل سے زائد پاکستانی کمیونٹی کا تعلق میرپور اور ڈیڈیال سے ہے میرپور اور ڈیڈیال کے لوگوں نے انگلینٹ جا کر بہت محنت کی اور یہاں امارتیں اور گھر تعمیر کروائے یہاں کی امارتوں اور طرز زندگی کے وجہ سے میرپور کو منی لندن کہا جاتا ہے اگر ہم میرپور میں کھیلوگی بات کریں تو میرپور میں قیدیازم کرکٹ سٹیڈیم بھی موجود ہے اس کے علاوہ کرکٹ اور والی بال میرپور میں کھیلے جانے والے مشہور کھیل ہیں میرپور میں زیادہ تار پہاڑی زبانت بولی جاتی ہے میرپور اور ڈیڈیال کے لوگ بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں اگر ہم میرپور کے لوگوں کے شوق کی بات کریں تو میرپور کے لوگ شوق رکھنے اور اس سے نبھانے میں بھی سوئے اول نظر آتے ہیں جیتو ناظرین ہمارے پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے اس کومیٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آج کی پروگرام کی کونسی بات آپ کو اچھی لگی پھر ملیں گے اللہ حافظ